ادھر کوٹا سے بات کرتے ہیں بڑی خبر کی دراصل ایٹی ایس نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے عوید گانجے کی ایک بڑی کھیپ پکڑی ہے ایٹی ایس نے کوٹا کے راستے بھیلوارا یہ کھیپ لے جائی جا رہی تھی تو آپ دیکھئے جو رہسان ایٹی ایس کی ٹیم ہے خاص کر کوٹا میں اس نے ایک بڑی کھیپ پکڑی ہے نشے کی اور عوید گانجے لے جائے جا رہا تھا بھیلوارا اور ایک بڑی کھیپ عوید گانجے کی پکڑی گئی ہے ایٹی ایس کی طرف سے تو اس معاملے میں کون کون رڈار پر ہوگا ایٹی ایس کے پلس کے آپ دیکھئے اس وقت یہ بڑی خبر عوید گانجے کی کھیپ پکڑی گئی ہے کوٹا سے یہ بڑی خبر جہاں پر بھیلوارا لے جائی جا رہی تھی یہ کھیپ ایک ٹرک رکا گیا جب تلاشی لی گئی تو اس میں عوید روب سے پریبان کیا جا رہا گانجہ پکڑ میں آیا ہے پولیس فلال اب اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ہر ایک پرت درپرت کھولنے کی کوشش کرے گی اور اس گانجے کا تعلق کس سے کس سے ہے کہاں لے جائی جا رہی تھی بھیلوارا میں کہاں کھپایا جانا تھا اسے ایک بڑی خیپ کہی جا رہی ہے عوید روب سے لے جائے جا رہے گانجے کی ایمانشو میں تلسی میڈیا سنبادتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فون لائن پر ایمانشو کیا جانکاری آپ کے پاس میں کیا کسی کو اس معاملے میں حراست میں بھی لیا گیا ہے اور کیا کچھ اور جانکاری دیکھئے یہ گانجے کی بڑی جو کھیپ ہے وہ پکڑ میں آئی ہے کوٹا اور جیپور ایٹی ایس کی یہ سنیوکت کاروائی ہے پولیس کو ایٹی ایس کو مخبر کے ذریعے سوچنا ملی تھی ڈرائیور اور ٹرک سے جو جن لوگ گرفت میں لیا ہے اس کے بعد میں پولیس کی جو پوستاچ ہے اس میں پہلے طور پر یہ سامنے آیا ہے کہ یہ گانجی کی کھیپ نکسلی ایریے سے لائی جا رہی تھی اور اسے بھیلوڑا لائی جا رہا تھا کوٹا کے راستے لائی جا رہی تھی کوٹا میں پکڑا جیا فلال آر کے پورم تھانا پولیس اس پورے معاملے کو لکھر کے جو کاروائی ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے جو پوستاچ ہے اسے بڑھایا جا رہا ہے لیکن اسے طور پر کہا جا سکتا ہے جب یہ بڑی کھیپ پکڑ میں آئی ہے تو اس کو لکھر کے جو نیٹورک ہے ان کا کھلا سا ہو سکتا ہے کتنے لمبے سامنے سے اس طرح سے آویات گانجا یہاں پر لائے جا رہا ہے کہاں کہاں اس کی سپلائی ہوتی ہے اور نکسلی ایریے سے جس طرح ایسے تار جڑے رہے ہیں نیسے طور پر کہا جا سکتا ہے چلے بہت شکریہ احمد شمیت اللہ آپ کے جانکارے کے لئے